السلام علیکم ہم آؤٹ کنٹری میں بیٹھے ہیں ہمیں کس وقت ویزے ویزا یا ورک ویزا ملے گا ہم کس وقت اپلائی کریں بہت سے لوگ بہت رہے تھے کہ ابھی ویزے اپن ہو جانے تھے ون نومر کو وہ لوگ کدھر ابھی نظر نہیں آ رہے کوئی بھی ان میں نظر نہیں آ رہے کوئی طرح گئے ہیں سب لوگ کو ابھی تک ویزے تو اپن ہوئے نہیں ہیں اس وقت میں نے یہ چیز بولی تھی کہ سب لوگ دکھے مار رہے ہیں کنفرم خبر کسی کے پاس نہیں ہے آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا تھا جو جانے لوگ ہیں وہ چیز سے اتفاق کریں گے کہ دوزا سورہ دوزا سترہ میں جو ایک کنٹری ہے اس کے ویزوں کا ایشیو شروع ہوا تھا صحیح ہے ابھی تک ستل کنٹینیو ان کے ویزوں کا مسئلہ چاہ رہا ہے سیکنڈ بہت سے لوگ اٹھ اٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ بین سٹی ہے وہ سٹی بین ہے یہ مجھے یہ بتا دیں ابھی تک ایسی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی ہے پہلے دن سے ایک چیز بہت رہا ہوں اگین وہی بہت لوگ نیچے کمٹ کلتے ہیں بعد میں آگے جی آپ وہی بار بار پر ریپیٹ کلتے ہیں تو میرے بھی ریپیٹ کلنا ضروری ہے لوگ نہیں سمجھتے ہیں مجھے مجبوری ہے یہ ریپیٹ کلنا کہ بھائی ویزا سب لوگوں کی اپلائی ہوتے ہیں انسیڈ آؤٹسائی لیکن ان کی ریجیکشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے کوئی بندہ ان کا اپلائی نہیں کر رہا ہے ابھی لوگ یہاں سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ کب تک کوئی امید ہے کہ آؤٹسائٹ والے لوگوں کے ویزے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے یا جن لوگوں کے ویزر کا ایشو آیا ان کے ویزے لگنا سٹارٹ ہو جائے گے تو میں ایک ہی ان کو اس چیز کا جواب دوں گا شارٹ کہ بھائی یہ کلیکٹ ڈیٹ ٹیم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے ہاں جب سسٹم میں لگنا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ آج ویزے ڈالیں ہم نے ویزے آنا سٹارٹ ہو گیا ابھی آپ اپلائی کل سکتے ہیں لیکن ابھی اس وقت آپ سے درخواست یہی ہے کہ کسی کو پیسے نہ دیجئے گا انٹل جب تک کوئی نیو اپ ڈیٹ نہیں آتی ہے نہیں تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے اور جلد بازی نہ کریں جہاں بھی آپ نے اتنا صبر کالی ہے تھوڑا سو صبر کالیں میں نے پہلے بھی بہت سے دوستوں کو یہ چیز بولی ہے کہ جب نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں صحیح ہے نیا سال کے سٹارٹ ہونے تک کا ویٹ کلیں باقی کلنا ہونا وہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہم میں کسی کے بعد غیبی عرم نہیں ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوگا یہ دماغ میں رکھیں اس کے لئے بار بار میرے وٹس اپ پر میسج کریں گے تو نہ کریں آپ سے درخواست ہے کلنے کا کوئی فائدہ نہیں ویڈیو میں میں نے بتا دیا صرف ان سب کے لئے جو وٹس اپ پر میسج کریں ایسے اب کوئی بندہ بھی میسج کرے گا تو میں اس کو ریپلائی نہیں دوں گا کیونکہ اس کی کوئی اپ ڈیٹ ہوتی نہیں ہے جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں یہاں پر ویڈیو بنا کے بتا دیتا ہوں باقی یوئی کے اندر لوگ موجود ہیں ان سیٹ ہیں ان کے ویزے لگ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایشو نہیں سیمٹی ایٹی پرسنٹ لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں کچھ لوگوں کے ویزے میں مسئلہ ان کے یہ آ رہے ہیں ان کے پاس سیٹیفکیٹس نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے یا ان کے پاس کینسلیشن نہیں ہے ان کے مسئلے آ لے کیونکہ وہ فری زون میں یا کسی لوگ سپوسر کی طرف ان سیٹ یوئی کے اندر ہیں تو ویزا لگوا سکتے ہیں اب یہ لوگ یہ پوچھیں گے ہم اوٹ سیٹ بیٹھے ہمیں تو ہم کوئی اور ویزا بھی اپلائی کال سکتے ہیں تو سپس ہی بات یا رکھیں بھائی آپ کوئی بھی اور ویزا ڈالیں گے تو وہ ریجیکٹ ہوگا کوئی بھی اینی فار ویزا ریجیکشن بہت زیادہ ہے ہاں کسی کا نکل بھی آتا ہے 1% 2% یا 3% اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے ویزے نکلیں گے ابھی اس کے بعد آپ کی ملزیہ چینل سبسکرائب کلنا چاہتے ہیں کل لیں اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں کل لیں باقی نیچے جا کے کمر بھی کلنا چاہتے ہیں تو کمر کال دیں وہ آپ کی ملزیہ لیکن یہی انفارمیشن اس کے علاوہ کسی کے پار کوئی بھی کوریکٹ انفارمیشن نہیں ہے کسی کے پار کوئی غیبی علم نہیں ہے کوئی بندہ امیگریشن کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو پراپر انفارمیشن دے گا سمپل سی بات ہے صرف ویٹ کریں اس ٹیم تک چاپ تک حالات بہتر نہیں ہوتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ